اگر شوہر حرام کمائی کر رہا ہو ہو تو کیا بیوی ذمہ دار ہوگی کیا وہ بھی گناہ گار سمجھی جائیں گی دیکھیں آپ کسی نے سوال کیا کیا اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا اس میں کیا معاملہ ہے اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا کام ہے کہ شوہر کا دماغ کھالے بل بل کر کہ یہ کام تمہارا غلط ہے اس کی جان نکال دے جیسا کرتی نا بیوی عام طور سے کہ یہ کام نہیں ہوا تم امی کے پاس نہیں لے گئے وہ پریشان ہو جاتا جا امی کے پاس چل جا یا پھر کوئی کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا ساری زندگی عورتوں کے چلتا آپ نے اس دن وہ نہیں کیا تو بلتا آپ آنے دیو موقع پھر دیکھتا کرتا تو بیوی سمجھے نا سیم رویہ آپ دین کے معاملے میں کی آپ سود لے رہے ہیں آپ رشوت کھاتے غلط ہے آپ رشوت کھاتے غلط ہے آپ رشوت کھاتے جان لے لے اس کی بول بول کی کہ وہ تم آ کر بولے کہ میں رشوت چھوڑ دیتا ہوں اس لئے کہ صحیح مات ہے تم سمجھ رہا لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے نہیں سنتا ہے تو آپ اپنے خرچوں کو اتنا لیمٹ میں رکھیں گے کہ جو اس کی حلال انکم میں آپ کی خرچیں ہو جانا چاہیے سمجھ رہا بات کو جیسا فر ایکزامپل گھر صرف ٹین تھاؤزن میں چلا اس لئے کہ وہ اس کا حلال ہے اس سے ایکسس میں دیکھیں کبھی تو ایسا ہو رہا کہ بی بولری حرام ہے لیکن استعمال برابر کر رہی بی بولری شاہر دیکھو آپ کی تنخواہ دیکھو آپ رشوت لے رہے غلط ہے ہاں لیکن میں کوئی موبائل لاؤتے آتے ہیں اب یہ ایک تاریخ کو تو شاہری بولیں گا یہ بہت اچھی بات ہے ادھر حرام بھی بولتی دیکھو آپ کی مالوں موبائل اتھی تنخواہ میں آئی نہیں سکتا میرے ٹین تھاؤزن میں سمجھ رہا تو بی بی پھر اپنے آپ وہ کٹ شاٹ کریں گی اپنے خرچوں کٹ کریں گے اور کوشش کریں گی خود اور اپنے بچوں کو صرف اتنے مال میں سے کھلا جتنا مال وہ حرامان کرتا ہے اور باقی میں ہمیشہ کہے میں بریوز ذمہ ہوں تمہارے اس سے میں بریوز ذمہ ہوں تمہارے سے تاکہ اللہ کے پاس فرشتے بھی لکھتے رہے تھے اور اللہ گواہ رہے کی بریوز ذمہ تھی اس سے عملا بھی اور قولا بھی سمجھ رہا تو بی بی پھر اپنے آپ کو رسٹکٹ کریں کڑی نظر رکھیں کہ کوئی ایکسس منی میرے پاس نہ آئے اور شہر کو ہمیشہ تعقید کرتی رہے ہمیشہ تعقید کرتے رہے اگر وہ پھر کسی کو ایسا نقصان دے کر اپنے آپ کو مالک بنا رہا ہے جو نقصان میں سوشل بائک آرڈ جیسا کہ ہر کوئی بول رہا ہے خود بولے کہ میرے شہر میرے گھر پہ نہیں آنا آپ لوگ اس لئے کہ میرا شہر ایسا کماتا ہے جب وہ نہیں آئیں گے تو بولنا دیکھو میں نے امی کو تو نہیں بول دی اس لئے کہ آپ کی انکم ایسی امی میرے نہیں آسکتے سوشل بائک آرڈ ہوتا سمجھ رہا تو depend ہے دیرے دیرے کر کے اس کو اپنے شہر کو لانا میں الحمدللہ ایک صاحب کو جانتا ہوں وہ ایک حرام کاری کرتے تھے غلط چیز انکم ان کی سورس تھی ما شہر اللہ ان کے اہلیاں نے اور ان کے پورے فیملی نے ایسا بائک آرڈ کیا کہ بدین ایئر ما شہر اللہ سب کو چھوٹ شاڑ کے جو ہے ایک دیندار انسان بن گئے مطلب توبہ کر دی اپنے گناہ تو ہو سکتا ہے تو بی بی کنٹینیوز ہیمرنگ کرتے رہے بات کرتے رہے لوگوں کو بتائیں سوشل پریشر اس کے خلاف اٹھانے کوشش کرے اور ہر بار یاد دلائے کہ دیکھو آپ اتنا خرچ کرے اللہ کے رامے لیکن خبول نہیں ہونے والا آپ نے فلانچیز وہاں خرچ کی لیکن اس کا عجر نہیں ملے گا حلال مالک کما کے اگر بچوں پہ خرچ کیا جاتا عجر ملتا ہے نا تو کہاں آپ کو عجر نہیں مل رہا آپ پھر سوچیں اس معاملے میں پھر سوچیں اور اگر بی بی اگر یہ سوچنے لگے میں سمجھتا ہوں عورت کی سوچ بدل جائیں انشاءاللہ جیز مرد کی سوچتے بدل نہیں ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کی اور بچوں کی خواہشات پوری کرنے ہی مرد جو ہے حرام کاری میں جا رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ دو فریق کہہ رہے ہیں ہم کو چاہیے ہی نہیں تمہارا پیسہ جی حرام تو انشاءاللہ جیز امید کرتا ہوں کہ وہ دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے اور ان کو حلال کمائی کی احمیت بتائیے حرام کمائی کو اجتناب کرنے کی تاقید کیجئے جن کو وہ بڑا سمجھتے دینی شخصیات کو ان کے ذریعے بتائیے یا پھر ان کو بار بار تاقید کیجئے اور بتاتے رہیت تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آجا اور انشاءاللہ جیز امید ہے کہ پھر وہ اس کا عمل